کا حصہ نہ بنے جس میں عمران خان یا اس کی پارٹی سے ریلیٹڈ کسی قسم کا کوئی آہ کیس دائر کیا جائے کیونکہ یہ ایک آہ بلکل انٹرنیشنلی اس چیز کو سمجھا جائے گا کہ یہ کنفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے وہ اس میں باعث ہے اب اگر ہم آ جائیں آہ الیکشن کمیشن پہ تو الیکشن کمیشن آٹیکل ٹو ایٹین کی بنیاد پر بلکل ناکام ہوئی ہے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں وہ کیسے کہ ایک ایک کینی ڈیٹ نے اپنے جو فارم فورٹی فائیو ہیں ہر ہلکے سے ہر پولنگ سٹیشن سے کٹھے کی ہوئے تھے اور یہی نہیں بلکہ آن لائن جو ڈرائیو ہوتا ہے اس پہ لوگوں نے چڑھائے ہوئے ہیں ایز این ایویڈنس پھر مان لیں کہ کسی ایک کینی ڈیٹ نے پی فورٹی آ فائیو جو فارم ہے فورٹی فائیو فارم کوئی فیک بنایا ہو تو وہ دوسری پارٹی ہیں یا دوسری کینی ڈیٹ اس کو جی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پہلے کوسچن کیا تھا کہ جی اس کے پیچھے کون ہے اور اس میں اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کے چند گندے انڈے ہیں اور وہ میں نے یہ نہیں ہے کہ پوری کی پوری آدمی خراب ہے لیکن پندرہ بیس لوگ جو یہ ایجنڈا مسلط کر کے پھر رہے ہیں ان میں مطلب جنرل ہوں چاہ جو بھی اس اس میں شامل ہوں یہ دے دے آر لائنڈ آف باقی ساری ادار ہیں میں اگر تھوڑا شاہ شاہ صاحب اس سوال میں حیل کروں تو مزیدار پیسچن ہے بیسکلی معاملہ کیا کہ ہم فوکس کیوں کر رہے ہیں جو لیچری پہ اور الیکشن کمیشن پہ جتنے بھی ادار ہیں ہمارے نزدیک بینگ لوئر چاہے وہ آرمی ہو چاہے وہ آئی ایس آئی یا کوئی بھی انٹیلیجنس کا ادارہ ہو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جوڈیشری ہے سپریم ادارہ سپریم کورٹ ہے اس لیے ہمارا پورا اگر کرٹیسزم بھی ہوگا یا فوکس بھی ہوگا تو ہم سپریم کورٹ پہ کریں گے ہم سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف کو چیف جو سپریم کورٹ کا ہے وہ بلا کے پوچھ سکتا ہے وہ پوچھنا چاہیے اگر کوئی ایسا ہو رہا ہے ایسی کوئی ہے تو کنٹرولنگ آتھورٹی سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس لیے اگر سپریم کورٹ فیل ہے سارے ادارے فیل نہیں کیونکہ وہ بلانے سے دیکھیں اس نے ایک سیکنٹ سوال جو آرٹیکل ٹو ایٹین ہے کانسٹیوشن کا وہ ہائلائٹ کرتا ہے ای سی پی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رسپونسبلیٹیز کو مglاند سپریمک بتو ملک شکل ٹو ایسی کنے یکی عشان آپ کو دیکھیں اس کی ضرورت کی باطاقت اپنی اس کی ضرورت کی لیکنیٹی خز natural کیا اس سے مجھنک فائدے ہیں اس کی بیٹی اپاکستان سے ملک گئی اور میں بشkryم و ملک اچھا جو سپریم نوارے اور ٹایرے اس کی ملک گا تو ہمارا جو ہمارا ہمارا جو ہمارا 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 ہے ڈیموکریسی بیس پور ڈیموکریٹک انسٹیشن پاکستان اور یہی ہماری بیسک ہے کہ آپ ڈیموکریسی is a backbone of any society چاہے وہ سوشو اکنامک کنڈیشن ہے آپ کی آپ کی ایسے سوسائیٹی جو آپ گروہ کرتے ہیں ساتھ انڈیا کو دیکھ لیں ہمارے ساتھ ازاد ہوا انہوں نے ڈیموکریٹک انسٹیشن اپنے مضبوط کر لیے بیسائیز دی فیکٹ they have a right wing party in power ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جس party کا بھی mandate ہے کہ ان کو investigate کیا جائے source of funds کو ڈھونڈا جائے کیا یہ judges ان کی جو judgments ہیں مجھے یہ یقین ہو گئے ان کی judgments دیکھ کے کہ اس کا کوئی background نہیں ہے اس کی کوئی legal foundation نہیں ہے وہ جس طرح کے decisions دے رہے ہیں وہ انتہائی in breach of constitution of پاکستان in breach of پاکستانی laws تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا جو ہے ظلم ہو رہا ہے اور ہم یہ demand کرتے ہیں ہم یہ demand کرتے ہیں کہ اس election result کے بعد اتنے ظلم کے بعد آپ نے بلہ بھی چھین لیا آپ نے جیلوں میں بھی ڈال دیا آپ نے جا کے ایک محلوں سے بھی ایک کانسل لیبل کے بندوں کو بھی اٹھا لیا اس کے باوجود اگر لوگوں نے vote دیا ہے اس کا اترام کیا جائے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ ان کی moral duty ہے کہ آپ ریزائن کر دیں آپ ریزائن کر دیں ان کے بغیر ملک بہت بہتر چل سکتا ہے اب یہ پیشے ہٹ جائیں کیونکہ اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا کیا future there is a dark future اگر یہ اس طرح سے continue رہیں گے مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کا جاج یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے election صحیح نہیں ہوئے پارٹی انٹر پارٹی election صحیح نہیں ہوئے میں آپ سے بلے کے نشان لے رہا ہوں لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ نو طریق کو result کیوں دیئے گئے رگن کیوں کی گئی یہ یونی فارم میں لوگ جو گنز لے کے جو پسٹل لے کے لوگوں کو اٹھا رہے تھے جو سارے سوشل میڈیا پہ ہیں میں مانتا ہوں ان کی بات کو وہ سوشل میڈیا نہیں دیکھتے لیکن ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور ساری دنیا جو ہے criticize کر رہی ہے اس وقت کوئی solution نہیں ہے یہ den lock ہوگا اور پاکستان bankrupt ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے اب آپ پاکستان پر ریم کریں اس کی عوام پر majority پر ریم کریں اور آپ resign کریں آپ resign کریں اور نئے لوگوں کو آنے دیں اور تاکہ ملک ایک صحیح direction میں جا سکے اور لوگوں کی جو جو خواہشات ہیں ان کے مطابق جو ہے ان کا جو opinion ہے اس کے مطابق انہوں نے آپ کو reject کر دیا ہے اور پاکستان کو آگے لے کے جا سکے otherwise there is a dark future آہ پاکستان اس کا کوئی future نہیں ہے